موسیقی تقریباً ایک سال گزرنے کے باوجود بڑے بڑے ترقی آفتہ ممالک بھی مانشی بدحالی کا شکار ہے کیونکہ اور یورپ میں رہنے والے ہوم لیس لوگوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اس مشکل دور میں ڈاکٹر عبدالعزیز اور ان کی ٹیم اسکائے بزنس اینڈ سوشل کلب نے ایک چیریٹی فوڈ بینک کا انعقاد کیا جہاں پہ سینئر سیٹیزن اور ہوم لیس لوگوں کو روز مرہ کی چیزیں پروائیڈ کی گئی پرپلار نیوز سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالعزیز نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ جو سوشل کام ہم کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جو بے بس ہیں وہ اور لوگوں کے پاس آپ پچھا رہے ہیں کہ جو اس چیز کے کو افورڈ کر سکتے ہیں تو باقی سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں بچپن سے ہی جب میں پاکستان سے لے کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میں غربہ کے ساتھ یا وہ لوگ جو بے بس ہوتے ہیں ہوم لیس ہوتے ہیں یا پھر وہ سینئر سیٹیزن ہوتے ہیں کہ جو جا کے چیزیں خرید نہیں سکتے سب کچھ وہ میں ان کا حل تلاش کرتا ہوں اب ہم نے یہاں پہ ایک بزنس سوشل کلب لندن بنایا ہوئے ہیں اس کے تحت میں نے اپنے تمام دوستوں کو کٹھک گئے ہوئے ہیں میرے جتنے بھی اگزیکٹیف کے میمبر ہیں ان سے میں نے ایک میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ یہاں یوکے میں بھی لندن میں بھی جہاں ہم رہتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کی اپروچ نہیں ہے کہ ہمیں یہ فوڈ مل سکے یا نہیں تو پھر ہم نے یہ سلسلہ جو ہے وہ آج سے شروع کر رہے ہیں یہ آپ اس کی ابتدا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے یہ بتایا کہ لوگوں کو دیکھنے والوں کو کہ لوگ باہر ممالک کا بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ درختوں میں پیسے لٹکے ہوئے ہیں اور چیزیں ہوئی ہوئی ہیں اور یہاں پہ تو بڑی خوشحالی ہوگی کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ بھی پاکستان جیسے یا اور ممالک جیسے ہی حالات ہیں جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ رہ رہے ہیں کہ جن کے پاس جو ہے نا کوئی ریزیڈنٹس وغیرہ یا اس طرح کیونکہ یہ سوشل کنٹری ہیں جو تو یہاں پہ لیگلی رہ رہے ہیں ان کی تو سوشل لگی ہوئی ہے یہ گورنمنٹ دیتی ہے تو اگر وہ ہوملیس ہیں تو گھر بھی دیں گے کئی لوگ ایسے ہیں جو باقی دوسرے یورپ میں سے یا غریب ملکوں سے آ جاتے ہیں اور وہ پھر سڑکوں پر سوتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہی سسٹم بنایا ہے کہ ان کو جا کے ڈھونڈے اور ان کو دے جو بے بس ہے ان کو کپڑے دیں ان کو لحاف وغیرہ دیں یا ان کو رہنے کے لیے یا ان کے لیے کھانے کے لیے دیں یا روز مرہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو فوڈ نہیں کر سکتے ان کے گھروں میں جا کر وہ باہر جا کر خرید نہیں سکتے تو ان کے دروازے کھٹ کھٹا کے تو ہم ان کو جاں جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ ہاتھ جگہ پہ موجود ہوتی ہے ایکس میئر صاحب اور ان کی ارگنیزیشن نے اسپیشلی آسف صاحب کا میں ذکر کروں گا ان کی کمیونٹی کے اندر انہوں نے بھی آگے بڑھ کے اپنے والد صاحب کو بھی لے کے اور لوگوں کے ان کے جتنی کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور پرسنلی ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ بھی کریں اور ان کے جو ڈیفرنٹ پروڈیکٹس ہوتے ہیں ان کو سپورٹ بھی کریں اور ان کو آگے بڑھائیں سپورٹ بھی کریں